موسیقی نیشنل ایوینٹ سینٹر اور سعودی توریزم اتھارٹی تھی ایوینٹ ہمارا کمیونٹی بیس تھا پاکستانی کیونکہ ہمارے پاس پاکستان اور سعودی رکھتوں بہت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میان لخیل گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹر چودری شبری زختر کی جانب سے سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ ایتھارٹی کی مشیر اور ایوینٹ منیجمنٹ کنسلٹنٹ نوشین وسیم کے عزاز میں مقامی ہوتل میں شاندار اشائیہ کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین نے شرکت کی اشائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوشین وسیم کا جدہ میں ہونے والے حالیہ کامیاب ایوینٹ پاکستان نائٹ کے حوالے سے کہنا تھا کہ کرونا وابا پر کابو پانے کے بعد پاکستانی برادری کو تفریح فراہم کرنا تھا سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ ایتھارٹی مملکت میں آئندہ بھی اس طرح کی تفریحی پروگرام کا انعقاد کرتی رہے گی نوشین وسیم نے پاکستان نائٹ پروگرام میں خصوصی تعاون پر نخیل گروپ آف کمپنیز کی کوششوں کو سراہا تقریب کے میزبان چودری شبریز اختر نے کہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے سہرہ عرب میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے خوبصورت پروگرام کا انعقاد باعث اعزاز اور پاک سعودی دوستی کی زندہ مثال ہے شبریز اختر نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو خوبصورت پروگرام منعقد کرنے پر خراج تحسین پیش کیا تقریب سے راہیل قریشی، رابیہ بن تارک، تصنیم امجد، اے ایس چاند، وسیم خان اور عروج ازور نے بھی نوشین وسیم کی پاکستانی کمیونٹی کے لیے کی جانے والی خدمات کو سراہا اس ڈی اے جام شروع ملازمین کا عزشتہ تین ماہ سے تنہائیں نہ ملنے کے حلاف آفیس کے سامنے استرچاجی مظاہرہ یونین کے صدر منظور بلیدی نے کہا کہ جب سے ایس ڈی اے جام شروع میں نے ڈی جی عبدالرحیم پتھانے چاہت یہاں ملازمین کی تنہائیں ادا نہیں ہوئی اور نہ ہی ادارے میں کسی نئے پروجیکٹ پر کام شروع ہو سکا انہوں نے کہا کہ ایس ڈی اے میں پلاتوں کی نلامی سے ملنے والے دو ارب روپے بھی ادارے میں کروپشن کی نظر ہو گئے جس کی وجہ سے ادارہ اس وقت ہستہالی کا شکار و ملازمین کئی باقی تنہائوں سے محروم ہو گئے سندھ ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے بابل علم انگلیش میڈیم سکول کی نئی بیلڈنگ کا شاندار افتتاح ہو گیا سندھ ایڈکیشن فاؤنڈیشن سمیت سیاسی سماجی صحافی اور شہنیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی سندھ ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے بابل علم انگلیش میڈیم سکول کی نئی بیلڈنگ کا شاندار افتتاح ہو گیا جس میں محرومان سوسی دیریکٹر سندھ ایڈکیشن فاؤنڈیشن عبدالجبار مری جبکہ عزازی محرومان ڈسٹرک انچارج شکارپور صلاح الدین اوستو اور ڈسٹرک انچارج کمبر شہداد کورٹ شوئے بحمد تھے افتتاح پروگرام میں طلبہ طلبات نے ٹیبلو میں حصہ لیا اور شاندار انداز میں تقریریں پیش کی اوصلہ افضائی کے لیے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ طلبہ طلبات میں نکتی انعامات بھی تقسیم کیا گیا جبکہ پروگرام میں بچوں کے والدین کے ساسا سیاسی سماجی صحافی اور اسازہ تنظیموں سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی سالانہ ارس مبارک حضرت علامہ مولانہ اللہ یار اشرفی صاحب کا بہاون نگر مرکزی جماعت اہل سنت کے مدرسہ رضا مصطفیٰ میں علامہ عبد الرسول اشرفی کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں پنجابر کے عقیدت مند اور عمرہ کرام سمیت صوبائی وزیر میاں شوکت علی نے حصوصی شرکت کی اس آلے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے غلاب مہیدین سے جی مہیدین اگاہ کیجئے گا جی بالکل جامعہ رضا مصطفیٰ بہاون نگر میں علامہ علی یار اشرفی صاحب کا سلانہ عرص مبارک کی تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمانے خصوصی صوبائی وزیر پاکستان طریقہ انصاف کے منسٹر میاں شوکت علی لالے کا صاحب تھے پنجاب بھر سے علماء اکرام مریدین اور عقیدت مندان نے شرکت کی حرونا با سے پروفیسر ڈاکٹر غلام مہیدین نے شرکت کی اور میڈیا نمائندگان مقلا اور صحافیوں نے بھی شرکت کی عرص مبارک میں ناد خانی تلاوت قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے کثیر تداد میں درود شریف پڑھا گیا آخر میں ملکی سلامتی اور پاک فوج کے لیے خصوصی دعا کا احتمام کیا گیا بہت شکریہ غلام مہیدین ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا سیون میں بدمنی کے واقعات میں اضافہ ہونے کے حلاف سیندھ جنائٹیڈ پارٹی سراپا احتجاج سیون شریف میں بدمنی دن بہ دن بڑھنے کے باعث سیندھ جنائٹیڈ پارٹی سیون کی جانب سے دمال چو کے مقام پر زیل صدر دریاء ہان لگاری تلوکہ صدر علی اسگر سلنگی مینسیبل کمیٹی سیون کے سیون کے سیون کے سیون کے سیون کمانڈو شاہد ہلپورٹو کے قیادت میں ایک روزہ بوکھرتال کیمپ قائم کیا گیا سیون پولیس اور انتظام کے حلاف سخت نعرے بازی کی گئے گا رکھ کریں گے کشمور کا جہاں کندو شہر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ بار بار فیڈر ٹریپنگ کے حلاف شہروں کی جانب سے احتجاجی قائم کیے گئے شہروں کی بڑی تعداد تکم میں موجود بجلی دو بجلی دو کے نعرے شہر کو گڑو تھرمل پاور سٹیشن سے بجلی فرام کی جائے مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ گڑو شہر سے پورے ملک میں بجلی سپلائی کی جاتی ہے پر گڑو شہر میں کشمور گریڈ سٹیشن سے بجلی سپلائی نہیں کی جاری اٹھانہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے ذہنی مریض بنا دیا اور کاروبار بھی ٹھپ ہو چکے فوری بجلی کے بدترین لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے بسورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر محمد انس شاہ نے بچوں کو انستاد پولیو ویکسین پلا کر احمد پور شرکیہ شہر اگردنوہ سمیت سیل بر میں مہم کا آگاز کر دیا ایک لاکھ نوے ہزار پانچ سو نوے بچوں کو انستاد پولیو ویکسین پلائی جائیں گے ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر محمد انس شاہ نے اڈیشنڈ ڈی ڈی ایچو ڈاکٹر خاور عباس کے امرہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انستاد پولیو ویکسین کے حوالے سے بتایا تحصیل بر میں ایک لاکھ نوے ہزار پانچ سو بچوں کو پولیو کے قطرے پلائی جائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ تحصیل بر میں پانچ روزہ پولیو مہیم بیس سپتمبر سے شروع ہے چھتیسی ایسی میں پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو انستاد پولیو کے قطرے پلائی جائیں گے جبکہ ایک ہزار چار سو ننانوے پولیو ورکرز مہیم میں حصہ لے رہے ہیں تحصیل بر میں انستاد پولیو کی حصوصی مہیم کے دوران سو فیصد ویکسینیشن کا حدد پورا کریں گے انہوں نے کہا کہ پولیو کے مقبل ہاتھ میں کے لیے ویکسینیشن مہیم بہت اہمیت کی حامل ہے خبر شابن کرتے ہیں مٹیاری کے سینر صاحفی سلیم بنہور شگر اور بلڈ پریشر ہائی رہنے کے بعد ایک ہفتہ سے بیماری سے لڑتے ہوئے 35 سال کی عمر میں انتقال کر گئے سینر صاحفی سلیم بنہور کی نماز جنازہ ان کے ابائی قبستان میون جمع سوہانی میں ادا کر کے سپور دہا کیا گیا صاحفی سلیم بنہور کی نماز جنازہ میں مٹیاری کی سیاسی سماجی شخصیہ سمیت کلم کاروں اور علاقے کی سیوہ سوسائٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی جبکہ صوبائی وزیر ریبینیو ریلیف مغدوم محبوب الزمہ اور ڈیپٹی کمیشن مٹیاری سعید مرتضی علی شاہ کی جانب سے سینر صاحفی سلیم کے انتقال پر گہرے دکھا اظہار کرتے ہوئے مرہوم کی مغفرت و لوحقین کے لیے صبر و جمیر کی دوا کی گئی فیض جنگ تھانے کی حدود میں سابقہ ڈیپٹی سیکٹری سندھ اسمبلی محمد عیسیٰ چانگ کے گھر میں چار ڈاکو گھر میں گس کر اسلحہ کے زور پر گریلو افراد کو یہ گرمال بنا کر چالیس طولے تلائی زبرات ایک لاکھ بچاس ہزار ڈکتی دو لائسنس ریفلز بندوق سمیت سمان لوٹ کر فرار ہو گئے اس واقعے کے بعد اس ڈاکو لوٹ کر لے گے ایس ایس پی خیرپور مدد کرے دوسری طرف فیض جنگ کے ایس ایچو شبید نے کوجی کتنوں کی مدد سے ڈاکو کے پھیر کے نشاندہ ہی کی جس کے بعد کوجی کتنوں نے کوٹ لالو پولیس ٹیشن کے پولیس سے جمادار غلام نبی چانگ ڈاکو کی نشاندہ ہی کی جس کے بعد دو افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہوشاہ پیٹرول کی قیمت میں حالی اضافے کی وجہ سے ملک کے دیگر شہروں کی طرح ہشاہ کے شہری بھی نراز نظر آ رہے ہیں شہریوں نے حکومت وقت سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں حالی اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں حالی اضافے نے مہنگائی کے ہمارے شہریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہشاہ کے شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اوپر سے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر اضافہ ناقابل برداشت ہے کیونکہ گزشتہ چند سالوں سے ملک میں جو مہنگائی کا طفان آئے اس سے عام آدمی شدید متاثر ہوا ہشاب کے مہتفہ علاقوں نشہرہ نورپورکٹ اور جہراباد کے شہریوں نے رکھ نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں آئے روز اضافے سے غریب آدمی کی مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں شہریوں نے حکومتے سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول اور مصنوات کے حالی حکیمتوں میں اضافہ واپس لے کر عام آدمی کو رنلی فران کیا جائے جنڈ میں فلور ملز مالکان محکمہ فوڈ کی میلی بغت سے انسانی جانوں سے کھیلنے لگے غیر میاری مٹی ملی آٹے کی فروخت پر عوام سراپا احتجاج اسسٹرن کمیشن جنڈ نے متعلقہ فلور ملز کو سیل کر دیا مزید جانتے ہیں حافظ محمد شفیق کی اس ریپورٹ میں جنڈ میں غیر میاری آٹے کی فروخت پر عوام سراپا احتجاج بن گئے خواتین نے مٹی ملے آٹی کی روٹیاں پکا کر اسسٹرن کمیشن جنڈ کے سامنے احتجاج کیا اور محکمہ فوڈ کے حکام اور مطلقہ ملز کے خلاف کروائی کا مطالبہ بھی کیا اس ساری کروائی کے دوران محکمہ فوڈ کا عملہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا اور اسسٹرن کمیشن جنڈ کے بار بار فون کرنے کے باوجود محکمہ فوڈ کے حکام تاخیر سے ملک میں پہنچے بعد آزان اسسٹرن کمیشن جنڈ نے مطلقہ فلور ملک کو سیل کر دیا اور فلور ملز کے خلاف قانونی کروائی کا حکم دے دیا کامرامین لالا رفی کے ساتھ آفظ محمد شفیق جنڈ اٹک آج جب ہم لوگ کل لے کے گئے تھے آٹا تو آج میں نے گوننے کے لئے رکھا ہے آٹا تو آٹے کے اوپر ساری مٹی تیر رہی جب میں نے پانی بیچ میں ڈالا ہے تو پھر میری دوسری بہن نے کیا کیا آٹے میں پانی ڈالا ہے اور تھوڑے سے کٹورے میں آٹا نکال کے آٹے میں پانی ڈالا ہے تو مٹی نیچے بیٹھ گئی اور اوپر سے سارا آٹا تیر گیا اتنی مٹی تھی پوری بھری کٹوری مٹی کرے گئی اور آٹھے جڑھا کے کھانے نے کابل ہی ساری اسی کی مٹی تھی سمیل بہت زیادہ آ رہی آٹھا پکانف جو پکائی روٹی تھی بلکہ رزہ رزہ ہو گئی روٹی مجھے چیک کی تھی ساری مٹی مٹی ہے خاندر شامد کرتے ہیں لڈن کے علاقہ ڈاکچی پکی سے جہاں ستوج ڈرگ اینڈ کیمسٹ اسوسییشن کی تقریب حلوبرداری کا انعقاد کیا گیا خان کاشیف خان نے صدارت کا حلف اٹھا لیا اس حالے سے مزید بات کریں گے اپنے مہدے میاں فیدہ خسین سے جی فیدہ اگاہ کیجئے گا جی بالکل گزشتہ روز لڈن کے علاقہ ڈاکچی پکی میں ساتھلوڈرگ اینڈ کیمسٹ اسوسییشن کی ترقیب حلوبرداری کا انعقاد کیا گیا جس میں اڈاکچی پکی کے ساتھلوڈرگ اینڈ کیمسٹ اسوسییشن کے صدر کاشیف خان چنڈر جنرل سیہیٹی اطال مرتضہ بابر جتیرہ حاجی جمیل محمد اکرم محمد امیر اجازہ احمد جوئیہ محمد ساجیز امام باکش علی شیر اور ماسٹر فیاد احمد بٹی سمید دیگران نے حلف اٹھایا تقریب علفداری میں شریف بٹی نے ساتھلوڈرگ اینڈ کیمسٹ اسوسیشن بورے والا نے تمام ایددران اور ممران سے حلف لیا اور کہا کہ دراغ اینڈ سوسیشن اور میڈیکل سٹور مالکان کے تمام مسئل کو حل کرنا اولین ترجیات میں سے ایک ہے تمام مالکان اور سٹور جلانے والے قیدے اور قوانین کے مطابق سٹور چلائیں کسی بھی سٹور مالے کا مسئلہ میرا اپنا مسئلہ ہے جبکہ کاشف خان چننر نے بھی بربور شریف بٹی کو تاون کی یقین دانی کراتے ہوئے کہا کہ میڈیک اسوسیشن کے جتنے بھی مسئل ہیں ان کا آتھا کیا جائے گا اور حال نکالا جائے گا جبکہ اس موقع پر بربور تاون کا بھی بندوباس کیا گیا بہت شکریہ میاں فیدہ حسین ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا باغو بہار میں ایک دکان کی تعمیر کے دوران کوبرا سامپ نکل آیا جسے دیکھتے ہی وہاں پر موجود لوگوں کی چیخیں نکل گئے اور خفو خراس پھیل گیا اس آرے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائدے حسن شاہ سے جی حسن اگاہ کیجئے گا بہت شکریہ حسن شاہ حمد افصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا راول پنڈی ممبر قومی اسمبلی اور پالیوانی سیکٹری شیخ حرش شفیق نے کہا کہ دھمیال رکھ قبرستان کی بھالی اولی انترجی ہے جس کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے ٹرانسپورٹوں کے لیے بسوں کا انتظام کر لیا گیا جس کا جلد افتتہ کر لیا جائے گا اس آلے سے مزید دیکھتے ہیں انوار الحق کی یہ ریپورٹ جی بلکل تنظیم خدمت غلق کمیٹی کے نمائندہ وقت نے آج سنوار کے روز ممبر قومی اسمبلی اور پالیوانی سیکٹری شیخ حرش شفیق سے ملاقات کی وقت میں سابق جپٹی میر راجہ الطاف حسین ملک اجمل تاج خان آزم اختر محمود بولا مولانا محمود حسن تاج حاجی تنویر ملک تارک کیانی ملک سرفراد ملک عبدالعفید لالا بختیار حاجی محمد اختر خودشید گجر تفیل احمد سمیت تنظیم کے دیگر افراج حامل تھے اس موقع پر شیخ راشد شفیق نے کہا کہ راولپنڈی شہر میں قبستان کا مسئلہ ختم کرنے کے لیے دھمیال رکھ قبستان کی بحالی نہ گزیر ہے جس کے لیے اقدمات کر رہے ہیں قبستان بحالی کے لیے جتنا فانڈ ارکار ہوا اس کا بندبست کریں گے انہوں نے قبستان کے لیے دس رکنی کمیٹی کا اعلان کیا جو منسبل کارپریشن سے مل کر قبستان کے معاملے کو پایا تکمیل تک پنچائیں گے جس کے لیے تنظیم خدمت خلق کمیٹی سے پانچ افراد طلب کیے گئے ہیں تنظیم خدمت خلق کمیٹی کے عدداروں نے شیخ راشد شفیق کا شکریہ دا کیا ہے انوار الحق مغل آر این این راولپنڈی آر این این نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید حبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ اردو ڈاٹ آر این این نیوز ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے آر این این نیوز اس کے ساتھ مجھے اکمل شف کو دیجئے اجازت اللہ حفیظ رکس یہ ہے پہچان گجرہ والا کی میرانہ ہمار سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں گجرہ والا کے لئے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ایک ہی جو آئے جو آسٹ اپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانے عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائیز اچھی ہے ان کے میں رانا عمر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں ادھر سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں